موسیقی 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 خوبصورت ہیں اور یہ باتیں کرتے ہوئے آپ کا حسن اور بڑھ جاتا ہے آپ نے نہیں کچھ پہنا ہوا کوئی element وغیرہ بھائی نے پہنا تھا ہوا اتر آپ گر گئے تو یہ کام آئے گا آپ کے نہیں تو آپ کا ہی کام آئے گا نا بیٹا دونوں کو پہنا چاہیے نا بائک پہ بیٹے ہو اب عام میں ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے پلین ہی سمجھو میرا بچہ سی ٹیو صاحب کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے کمیشنر صاحب کو اور سی سی کیا گیا ہے آئی جی صاحب کو ڈیپٹی کمیشنر کو اور اس میں بڑی اہم بات ہے بات یہ ہے کہ جتنے لوگ پیٹرول پمپ کے مالکان لوگ ہیں یا وہ افراد جو پیٹرول سے ریلیٹڈ ہیں وہ پیٹرول ہی نہ دیں ان افراد کو جو ہیلمٹ کے بغیر اور بیک میررز کے بغیر ان کے پاس آتے ہیں یہ جو لیٹر آیا ہے سی ٹیو صاحب کی جانب سے آپ نے پڑھا ہوگا اس پر کیا آپ کا ردے ملک ہے پہلا ردے ملک ہے پیرمر کار رہ گیا ہے پیٹرول اس کیاں آپ دیو پیچھے کمیشنری جنہیں گے來到 پیچھے پیچھے رکھے گ Response کیوں آپ آئاسہ دے ملک ہے پیچھے بیک ہوگے پیچھے بیک کیسی جنہیں cripple نہیں لگایا پیٹرول ملنا بند ہوجانا ہے مبدا کے پیٹرول ج thieves آئی جنہیں گے بنی میرے ناہی یہ ضروری ہے ضروری ہے یہnde دے پیٹرول نہیں ملے گا ہا جئے دوہ چھوڑ پیچھے؟ 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 پیچھے لیڈ پہن دی رہا ہاتھ میں چلائی دا ہے تری بھی نہیں ہے؟ ہیلمٹ نہیں دیا انہوں نے ساتھ؟ نہیں سر ہیلمٹ نہیں دیا انہوں نے ہمیں ہمیں ہم نے خود اپنا لیا کچھ نہیں ہوا لہور ہائی کورٹ کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ اور اس فیصلے کا تعلق دیریکٹلی انسانی صحت کے ساتھ اس کی سیفٹی کے ساتھ بغیر ویسے زیادتی کہا رہے ہیں یہ پٹرول نہیں دے رہے ہیں؟ ہاں جی آپ جاتے ہیں کہ آپ بھی کسی اچھے ترین ہاسپٹل کی کسی وارڈ میں شفٹ ہو جائیں آپ کی صحت سب سے زیادہ امپورٹن ہے پٹرول ہی نہیں ملے گا ہیلمٹ نہیں پینا ہوگا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ آپ کو سوچ کے بتائیے کہ یہ فیصلہ آپ کو کتنا بہتر لگتا ہے بہت بہتر ہے سر یہ ہماری سیفٹی ہے ان کو پٹرول نہیں دے رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ نہیں حکومت کا فیصلہ ہے؟ شاہب آج یہ ہماری خواست ہے مجھے بتائیں کہ اس کو کیا کہیں گے ابھی آپ میں اس کو آگے کر دوں گا ان کو پٹرول دیں گے آپ نہیں ساتھ کیوں؟ ہلمٹ کا بغیر نہیں تہل دے رہے ہیں ہاں جی ہلمٹ نہیں ہے پٹرول نہیں دے ہاں شویر USHان ہلمٹ نہیں پٹرول نہیں شویر USHان اب یا ربا حمزہ کو پٹرول پہ لے دیں گے ابھی نہیں ملے گا حمزہ حمزہ صicles نہیں پیدا ہلمٹ ہے اب اس کو نہیں ملے گا نا کسی اور سی لیے جس نے کیا اس کو میں سالوڈ کرتا ساما لیکم کیا آلے آگا پیٹر слушرل نہیں ڈالوا رہے دلوانے لگا ہوں ہیلمت کسی کو دیئے ہیلمت کسی کو دیئے آپ نے کسی کو دیا ہے کس کسی کو دیا ہے کسی کو دیا ہے یہ میرا آلے کم جی چوریک آلے آگا کسی کو دیا ہے وہ دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے ادھر کیا حال ہے کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ آپ دیسی باشا آدمی ہیں ماشاء اللہ سار بہت میرے بانی آوکی آپ بھی باشا ہیں سار آپ کا اخلاق اور آپ کی پرسنیلٹی کی بیسے آپ کا پرگرام کوئی مکس نہیں کرتے سار بہت میرے بانی آوکی بہت میرے بانی آوکی موٹر سیکل والوں کو تو پٹرول ملنا بند ہو گیا ہے ہیلمٹ کے بغیر یہ بڑا اچھا کیا ہے بیسے بہت اچھا کیا ہے ہیلمٹ پہننا چاہیے دانی صاحب کو پٹرول دیں یار دانی صاحب کو پٹرول نہیں ملے گا کیوں بغیر ہیلمٹ کے پٹرول کبھی بھی نہیں ملے گا چیزیں پوری نہیں لگ رہی ہیں آپ کی مجھے چیزیں پوری ہیں وہ میرا ہیلمٹ وہ لے کر گیا موبائل موبائل ایک ہوا آگے ہیلمٹ لی ہے پٹرول لے ماننا تھا یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ بازستان بہت اہم ترین ایک ایشو تھا جس پر ایمپلیمنٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ رک گیا آرڈرز یہ تھے کہ آپ ہیلمٹ کے بغیر پٹرول نہیں لے سکتے لیکن لہور کے بہت سارے پٹرول پمس پر ہیلمٹ کے بداؤڈ اب پٹرول مجیسر آ جاتا ہے اور پہلے یہ ریت چل پڑی تھی اور کانون کی عملداری شروع ہو چکی تھی لیکن حالات آئیسا آئیسا دوبارہ بگاڑ کا شکار ہو گئے اور وہ لوگ جو گھر سے نکلتے ہیں اور ہیلمٹ نہیں پہنتے اور پھر ہٹ ہوتے ہیں ہیٹ انجری ہو جاتی ہیں ان کو تو ان سب کے لیے یہ بڑی اہم ترین چیز ہے ہیلمٹ آپ کی زندگیاں بچاتا ہے ہیٹ انجری سے آپ کو بچاتا ہے اور انسان بچت کی طرف چلا جاتا ہے لیکن سردحال وہیں کی وہیں کھڑی ہے پورے کے پورا جو کانون ہے حرکت میں آنے کے باوجود بھی ہیلمٹ ایمپلیمنٹ ضرور ہوا مارور کی حد تک ضرور ہوا لوگوں نے ہیلمٹ کا استعمال کرنا شروع ضرور کر دیا لیکن پیٹرول پاؤنس پہ اب بھی آپ جہاں بھی جائیں گے تو بہت ساری جگہوں پہ یہاں اب آپ کو پیٹرول ملنا شروع ہو گیا ہے عوام سے پوچھتے ہیں جو لوگ ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول مانگنے کی استضاہ کرتے ہیں پیٹرول پاؤنس پہلوں سے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور پروگرام کے افتتادیاں میں دیکھ رہے تھے کہ کس قدر بے پناہ پروگرام تماشا نے اس پر کنٹیبیوٹ کیا میسیب پوچھانے کی کوشش کی لوگوں کو اگاہی دینے کی کوشش کی کہ آپ اپنا خیال لازمی رکھئے آپ سے بڑھ کر آپ کا خیال کون رکھ سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگ نہیں مانے اور جو نہیں مانتا اس کو پھر کوئی نہ کوئی پرابلم اس طرح کی خدا اللہ محفوظ رکھے سب کو ہاتھ ساتھ سے اب یہاں کیا صورتہ لے آپ کو دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے گئے سلام علیکم جی حضر صاحب کیا آلیں بجان کیسے آپ ایک منٹ دیں مجھے بھی طبیعت کیسی ہے ہیلمٹ کے بغیر نہیں نہیں ہیلمٹ ہے کہاں ہیں وہ بھائی نے پکڑا ہوا ہے کچھ بھائی نے وہ آگے کھڑا ہے ہیلمٹ کے بغیر سلام علیکم پلوان جی کیسے ہیں ہیلمٹ کے بغیر تو نہیں دے رہے نا نہیں نہیں سار پکی بات ہے پکی بات ہے ہیلمٹ کے بغیر نہیں دےنا پتہ ہے نا آپ کو نہیں دیں گے شابج بہت اچھی بات ہے جی ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے ہیلمٹ کے بغیر اگر کوئی پیٹرول لینے آئے تو اسے پیٹرول نہیں ملنا چاہیے لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ عدلہ بدلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بندہ جو ہے دوسرے سے مستار یعنی ادھار ایلمٹ مانگتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے سامنے چیزیں اور یہ اگر ایمپلیمنٹ ہو جائے پیٹرول بلکل زیرو ٹولرنس کے ساتھ بند ہو جائے اس طرح ملنا تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں لوگ جب سڑک پہ جائیں تو انہیں سارے کے سارے ایس او پیز کا خیال رکھنا چاہیے اور حفاظت کے مطابق اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ بچت کا کچھ سلسلہ وہ نکل سکے یہ یہاں کی صورتحال ہے اور ان ساری صورتحال میں سارے سامنے کیا ہوں کیا آلے ہیں آپ کے ٹھیک تھاک تندر آپ پیٹرول لینے آئے ہیں جی بالکل کتنا پیٹرول ہے اسے ختم ہو گیا ختم ہو گیا فیلال تو کیسے لیں گے کیسے لیتے ہیں پیٹرول ایسی ہی لیں گے ابھی لیں بھلا کیا آپ بنتے ہیں آپ کے ساتھ کیا نام ہے ہوں کا کاشیف ہمد کیا کرتے ہیں کاشیف صاحب سٹوڈنٹ ہوں ہے ایف ایسی میڈیکل میڈیکل ڈاکٹر بنے ہیں آپ نے انشاءاللہ امید ہے امید ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ ہیلمٹ کے بغیر ہی ہیں درہا سال ہیلمٹ میرا کل بینک کے باہر سے اٹھایا گیا پلوان جی بیکھیا تسی کشتی کار دینے موی مسئلہ نہیں پلوان جی نہیں دیا ہاں جی کاشیف صاحب ہمارے پاس ہے ایمڈل والد میں ہے بیٹا باب سنے باب سنے باب سنے کیا نام ہے آپ کا محمد آودھرسن یہ کاشیف آپ کے کلاس فیلو ہیں ہاں جی آپ نے کاشیف کو بتایا نہیں کہ ہلمٹ کتنا ضروری ہے ہم اکیڈمی سے آ رہے ہیں اور اب ہلمٹ لے اس سے ادھر بھی لے کے ہیں روڈ پہ جائیں گے نا آپ ہاں جی روڈ پہ جائیں گے ڈوکٹر بننا ہے آپ نے ہاں دے ہاں دے تو ڈوکٹر اس طرح بنیں گے کہ آپ خود وائلیشن کریں گے اور دوسرا آپ کے پاس بھی element نہیں ہے آپ کو تو چوٹ لگ سکتی ہے اب دونے پہنے ہم دونے پہنے دیکھیں کاشیف گر سکتا ہے تو آپ نہیں گر سکتی گر سکتے ہیں آپ کا ربڑ کا سار بنا ہوئے یہ نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے تو پھر آپ کاشیف کو کیا سمجھائیں گے اللہ نہ گرے اس طرح کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو آپ کو پاس تو کوئی پروبیبلٹی نہیں ہے نکالنے کی وہ ایک پھیل ہے اس میں سات گیندی ہیں مختلف کلر کی ہیں تو اورنج ہے اس میں ریڈ ہے اس میں یلو ہے تو آپ کے ہاتھ کون سی گیند آئے گی اس کی پروبیبلٹی ایک بڑے ساتھ ہے ہاں جی ہر گیند کے آپ کے ہاتھ آنے ایک سہی امکان ہے تو حادثہ ہونے کا امکان بھی تو ایک سہی ہے نا ہاں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو کیا ہونے چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں ہلو ہے ہلو ہے کاشیف کے پاس بھی ہونے چاہیے اور آپ کا نام کیا ہے داہودہ سن داہودہ سن ایتنا پیارا نام ہے تو آپ کے پاس بھی ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہے نا اثر وائز کیا فائدہ پھر بلکل اور ہیڈ انجریز آپ پتہ کر لیں جب سے ہیلمٹ تھوڑا ایمپلیمنٹ ہوئے لہوہر میں سب لوگوں نے سارے اداروں نے کنٹیبیوٹ کیا ہے تو ہیڈ انجریز میں کم ہی آئی ہے اب آپ دیکھیں چھوٹی موٹی چھوٹ کی خیر ہے ہیڈ انجری ہو جائے تو آپ تو خود میڈیکل کے سٹڈنٹ ہیں ایسے ہی ہے نا ہاں جی میں انجینئر نہیں کہوں آپ کاشیف میڈیکل کے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے انجینئر صاحب گھرنا نہیں ہے ہمنا خیار رکھنا اور شکریہ آپ کا پیٹرولیوم اسوسیییشن کے سیکٹری بھی مرسطت موجود ہیں آپ کی جانب سے کیا ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے جی کہ لوگ ہیلمٹ پہنے اور پیٹرول پمپس کو کیا ادایات ہیں کیونکہ یہ تو ایک آرڈرز تھے کہ ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول نہیں دینا لیکن پیٹرول دو دیا جا رہا ہے اسی طرح بسم احمدیم بہت شکریہ جی آپ کا ہمارا موقع سکتے ہیں سر ایک منٹر مجھے دیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عثمان آپ کا سر عدیل عدیل صاحب بھائی آپ کے جی کزن ہے کزن ہے انہوں نے ہیلمٹ بغیرہ نہیں پہنا ہیلمٹ کی کوئی پوچھ نہیں ہے ان کو نہیں ضرورت کوئی نہیں ان کو ضرورت نہیں ہے اگر یہ خدا نہ خاصتا گر گئے تو ان کو چوڑ نہیں لگ سکتی اگر یہ لوجیک ہے تو پھر تو آپ سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں جا کے بچت کی آپ تو بچت کا کوئی پریانٹیم بیئر ہی لے سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے آندھی چل رہی ہو تو آپ گھڑکی بند کر دیتے ہیں آپ آندھی نے گھڑکی اخواڑ دیا تو یہ میرا کزور نہیں ہے آپ فیلہ حالف آزد کیا کر سکتے تھے کہ گھڑکی بند کر سکتے تھے وہ طفان بن گیا اچھا تو اڑا آگے لے گیا تو اس میں میرا آپ کا کزور نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے ایسا یہ فطرت کے قوانین ہے بلکل ایسا ہی ہے تو فطرت کے قوانین کے مطابق اس ماشرے نے آپ کو ہیلومٹ دیئے ہیں جی جی تو آپ پہن کے بچت کوئی کر سکتے ہیں ہم پہن رہا ہوں میں تو پہن رہا ہوں یہ سر نہیں پہن رہے اب دو دو ہیلومٹ کانا سے فورٹ کر رہے ہیں نہیں سر یہ آپ کے پاس موبائل کون سا ہے موبائل میرے پاس دکھائیں ذرا ابھی سر کفش ہوئے یہ سر آپ کے پاس کتنے کہاتا ہے سر یہ مجھے تھا فریمیا ہے سر آپ بڑے مہرمان آدمی آپ کے پاس کون سا موبائل ہے سر میرے پاس سر یہ مہنگے موبائل ہیں ہیلومٹ جیتنا مہنگا تو نہیں ہے سر وہ بیک یوزی نہیں کرتا وہ تو آج مجبوری کے تحت اسے میں یونیورسٹی میں لے کر جانا تھا یہ سر مجبوری کے تحت آج ہی اگر حادثہ لکھا ہوا اللہ نہ کرے تو کیا بنے گا حادثہ لکھا ہوا اگر ہیلومٹ کے ساتھ بھی آنی ہو تو آنی آنی ہے آپ نے اپنی احتیادی تدبیر کرنی ہے مسئلن 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 جو بندہ کھڑا ہوتا ہے ادھر آپ کے راوی کنارے آپ کے ایکزٹ اور انٹرنس پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو جوان کھڑے ہوتے ہیں وہ ہیلومٹ پہنتے ہیں بلٹ نہ لگ جائے سینے والی اپنی بلٹ پہنتے ہیں وہ ساری جیکٹ پہنتے ہیں بچنے کے لئے تو وہ یہ کہیں کہ گولی تھی بچ نہیں ہے پھر میں نہ پاؤں سمجھے نہیں کیا کھال ہے ایسے ہی ہے آپ کو پہنا چاہیے نا بلکل پہنا چاہیے یہ تو یہ کیا بات ہوئی کہ موت تھی پھر آنی آنی ہے آپ تو احتیاط کرے نا احتیاط کرے ہیں آپ نے ابھی کہا نا کہ وہ ابھی لکھا ہو میں نے کہا لکھی ہو گی تو پھر تو آج جائے گی آپ نے کہا کہ میں آج نکلا ہوں آج نکلا ہوں میں میں نے کہا آج یہ کرو ایک بندہ بیگ یوز ہی نہیں کر رہا تو اس کے لئے آج تو یوز کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کے وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس لئے میں رام سے چلا رہا ہوں نہیں آپ جیسے مرزی چلائیں ان کے پاس ہیلومٹ ہونا چاہیے ایسا ہی ہے نا جی ایسا ہی ہے یہ مجھے کیا آپ اس سے فرق پڑے گا بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یہ جہاں کی صورتحال ہے اور ایمپلیمنٹ ہیلومٹ کا ہونا بڑا مشکل ہے اگر کوئی بندہ ہیلومٹ کے بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرول لینے آ جائیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ صورتحال ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ صحیح کیسی ہے شکر اللہ بھائی مزاج ٹھیک ہے اے ون صاحب صاحب خیر میرے کرم اللہ بھائی کیا نام ہے آپ کا حافظ شفاقت علی حافظ شفاقت علی بہت پیارا نام ہے تو حافظ صاحب پٹرول لینے آئے ہیں جی سر کیا کریں نہ لیں نہیں نہیں آپ ابھی دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں آپ کو سستہ دیں گے دس فیصد چلنجز ہے یہ بھی حفظ کی ہے آپ نے قوم کو آپ کی موسین آپ کے ممنون ہے پوری قوم ماشاء اللہ یہ کہنا سار آپ کا کیا نام ہے سار سامنے کے مقاہ صاحب خیریت ہے آپ ٹھیک ٹھاک لیں جی حافظ شفاقت صاحب وہ بھی پٹرول لینے آئے ہیں اور پلوان بہت گسے جائج پلوان مخواہ درہ دکھاؤ جی کیمروان صاحب پلوان آج بہت گسے جائج یہ نہیں چھوڑا یہ آج فائٹر بنا ہوا ہے انڈر ٹیکری بنا ہوا ہے یہ نہیں چھوڑا آئیں جی آپ بھی پٹرول ڈلوائیں یہ شفاقت صاحب کو فری ملنے والا ہے پٹرول آج پکی بات فری کر رہے ہیں یہ نا ہم کو ملے ہی نا یہ نہیں فری 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 یہ پکی بات چلیں یہ سارے جی آپ کی محبت ہے کی وجہ ہے اچھنے خوبصورت ہیں اتنا پیارا لباس آپ نے پہنے بہت خوبصورت ہے بہت شکریہ آپ کا آپ پلوان کی بارگاہ میں آئے نا پلوان جی آپ شفاقت ہیلمنٹ کے بغیر پٹرول نہیں لانیں گے ہائی کوٹ کا آرڈر مانو پلیز یہ لکھ کے بھی لگایا اتنے اتنے بڑے پوشن لگائے ہوں کسی لیے آپ کے لئے لگائے ہوں آرڈر مانو نہیں ایسے نہیں اپنا لائیں آپ کیا کریں ان سے مانگ رہے ہیں اچھا کیا آپ نے میترم لے آیا آپ بتائیں پلوان بہت خوش ہے جی میں دستیت آتا ہوں آج پلوان نہیں چھوڑا کسی کو ناممکن ہوگا ہے پلوان جی یہ کیا کریں بتائیں یہ جا سکتے ہیں واپس ان کو نصیت ہوگی یہ ہیلمنٹ لے کے آئیں گے یہ آرڈر مانیں گے یہ ہائی کوٹ کا آرڈر مانیں گے آپ بتائیں سر امرجنسی ان کی کریے چلو بتاؤ بتاؤ امرجنسی بتائیں بتائیں امرجنسی مانتا ہے بھلا پلوان بہت گسے جی سر تکھو پلوان بخاؤ پلوان بخاؤ بہت مسئل بہت کٹنا پھڑ کے اٹھا آلیں نہ ہوں گا آج کل مشکل ہو جائے گا جی صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو اس ساری صورتحال میں حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں اور ہیلمنٹ انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ حالات بچت کی طرف جا سکیں لیکن یہاں آپ چیکنڈ بیلنس رکھیں تو حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں چیکنڈ بیلنس نہ رکھیں تو حالات بہتری کی طرف نہیں جاتے ہیں اور یہ یہاں کی جو ہے وہ صورتحال ہے حافظ صاحب کیا کر رہے ہیں ہیلمنٹ انتہائی جانے ہیں جناب حافظ صاحب آپ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں حافظ صاحب ایک بات تو سنیں حافظ صاحب یہ ہونا چاہیے پاس حافظ صاحب آپ کی صحت کے لئے سر آپ بلکب صحیح کیا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی گر جائے تو ہیڈ انجری ہو جاتی ہے حافظ صاحب بلکب صحیح کیا ہے بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا لازمی جو ہے وہ پہنیں گے لیکن صورتحال جو ہے وہ آو کے سامنے ہے سلام علیکم سر کیا آلے ہیں آپ کے نام کیا آوگا عبدالجبار عبدالجبار بڑا خوبصورت نام ہے پلوان کتے تھا پلوان جی جبار صاحب نے ہوئی ہے فری پٹرول فری پٹرول دو ہیلمنٹ کے بغیرے پٹرول نہیں دلے گا جناب میر بانی آج کا دن دے دیں آج کا دن کیسے دے دیں پلوان بہت پریشان